موسیقی جی 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 اس کے جیسے اس کے جیسے پیاری پیاری آواز کہاں سے لاؤ گے اس کے جیسے پیاری پیاری آواز کہاں سے لاؤ گے تاج بہل بن جائے اگر ممتاج کہاں سے لاؤ گے تاج بہل بن جائے اگر ممتاج کہاں سے لاؤ گے اور ان دو مصروں کے ساتھ اس فنکار کو میں آواز دے رہا ہوں کہ عجب انداز سے گھر سے نکلتا ہے وہ س families عجب انداز سے گھر سے نکلتا ہے وہ س ž ri جو لڑکی دیکھتی ہے اپنی امیلی کار نیتی ہے جو لڑکی دیکھتی ہے اپنی امیلی کار نیتی ہے ان دوں مشلوں کے ساتھ بھائی بہن منتظر مایک پر بہن منتظر آپ کے حبالے اور یہ رات اور مہن بھائی بہت شکریہ ایک بات بھائی میرا من یہ ہے کہ شاہد بھائی یہ پورا میں پرہ ہندوستان کلتا ہوں آپ سب کی دعائیں ہیں لیکن اُس کے موقعے میں قوانیاں بہت ہوتی ہیں لیکن مشاعرے بہت کم ہوتے ہیں میرا من ایک بات ہے کہ شاہد بھائی کے لئے زوردہ تاریہ بجا دیجئے آپ سب لو ان کی محبتیں اور آپ کی محبتیں یہاں تک ہیز لاتی ہیں بہت شکریہ میرے بھائی یہاں کچھ دیر کے تھوڑا سی حل چل کر دو بس بہت کم وقت کے لئے آپ کے بیچ پر آوں گا اور نہیں میرے بھائی آپ سن کے دکھانا میں پڑھ کے دکھا دوں گا آئیے تو بہت سے جواب دینے ہیں آج بہت دور سے حلوانی سے شہواز ملک میرا دوست یہاں پہ آ رہا ہوا ہے اور یہ آپ کی رچھا سے ہی جوالا کرمی اور دانش خان صاحب اس کے سبھی دوست سب لوگ یہاں ساتھ میں آئے ہوئے میرے بھائی آپ سبھی لوگ خیر منتظر ہیں ایک بات بس آپ کی صدمت پر یہ آس کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی آج بہت ممتظر جو بھی ہے منڈیا والوں آپ کی وجہ سے ہے آپ کی یہ خودداری اس لئے شہر جتے نوجوان لڑکے ہیں میں ان کو نوجوان لڑکے نہیں خوددار نوجوان لڑکا گیتا ہوں آپ کی خودداری جب بھی کسی مشاعر پر جاتا ہوں آپ کا ذکر ذکر کرتا ہوں ابھی میرا بھائی تالی بھائی تھا اس نے آپ کو ایک گیس سنایا تھا نینہ اس نے کہا کہ پانچ سال پہلے وہ اس کو چھوڑ کی چلی گئی پھر یہ اس کا گیت آیا تالی بھائی اگر آپ مجھے پانچ سال پہلے مل گئے ہوتے ہیں تو آج قسم سے وہ آپ کو چھوڑ کے رہے گئی ہوتے ہیں چار مسرے پڑھتا ہوں یہ منڈیا نبی بس کے جو لڑکے ہیں یہ ہے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں سامسا چار مسرے پڑھتا ہوں لیکن میرا مند بنانا میں تھوڑا پڑھ دوں گا یہ تم نیا پڑھنا چاہتا ہوں شاید بھائی تھوڑ کے لئے ہلچے کم کر دو بہت شکریہ چار مسرے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا مند کی پرانا بہت ہو چکا شکریہ ارے بھائی اللہ شکریہ اور اور موسیقی 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 کیونکہ مجھے کوپیاں آپ اسے چیک کروانے ہیں آپ دعا دو گے تو پورے ہندوستان میں پڑھوں گا سنے گا اے میرے یار محبت میں سر جھکانا اے میرے یار محبت میں سر جھکانا کسی بھی لڑکی کے آگے تو گڑ گڑانا کسی بھی لڑکی کے آگے تو گڑ گڑانا یہاں کی مچھلیاں گھڑیال سے بھی ظالم ہیں یہ حسن والوں کا دریاء ہے دوب جانا ایک بات ایک بات آپ کی خدمت پوراست کرتا چلو بڑا بڑا گھوڑ سے سنے گا یہاں میرے جیتے نوجوان بھائی تشریف رکھتے ہیں یار اگر اس دنیا میں آپ کے لئے کوئی سب سے اچھی دلہن تلاش کر سکتی ہے تو وہ ہے آپ کی ماں میرا یقین کرنا یہ کام آپ اپنے لئے خود سے بھی بہتر نہیں کر سکتے آپ تو بس اپنے ماباپ کی خدمت کرتے رہو ان کے ہر ایک سپنے کو پورا کرتے رہو اس کے بعد میرا یقین ماننا اوپر ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کے ہر ایک سپنے کو پورا کرے گی پھر کوئی ایسی نینہ غینا نہیں ہوگی جو آپ کو چھوڑ کے جائے گی چار خود پورت آزم سے سنے گا کرے گا جب کبھی انکار جان لے لے گا وہ بے وفا ہے میرے یار جان لے لے گا نہ جانے کتنے نوابوں نے خود خوشی کر لی اسے بتاؤ کہ یہ پیار جان لے لے گا اسے بتاؤ کہ یہ پیار ایک محبت کی تعلیم بستی ہے میرے بھائی اور اس تعلیم میں ایک شور اٹھتا ہے اور اس شور کا ذمہ دار سب ایک ہاتھ کو ٹھیرا دے گا بہت بہت شکریہ بہت شاہدہ بھائی چار مستر بھائی تھوڑا سا میرا من ہے یہ کہ ہم آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہ گل پوشی تھوڑا سا بند کر دو میرا من ہے کہ میں اور آپ ایتن بیچ پر رہیں سنے گا چار مستر بھائی محبت کی تعلیم بستی ہے ساکھ اور اس تعلیم میں شور اٹھتا ہے اور اس شور کا ذمہ دار سب ایک ہاتھ کو ٹھیرا دیا جاتا ہے جبکہ تعلیم دونوں ہاتھوں سے بستی ہے وہ لڑکا جس نے ایک لڑکی کے لیے جس نے ایک لڑکی کے لیے اپنے گھروانوں کو چھوڑ دیا پورے زمانے سے بغاوت کر لی پھر ایک دن ایک رات آتی ہے ساکھ اور اس رات میں ایک فیصلہ آتا ہے اور اس لڑکی کی شادی کہیں اور تیہ ہو جاتی ہے وہ لڑکا جس نے اس لڑکی کے لیے اپنے ماباب تک کو چھوڑ دیا وہ ایک دم اکیلہ ہو جاتا ہے ساکھ اس لڑکے کی مان سے گستی یہ ہوتی ہے کہ وہ آتنا ہتیا کرنے تک کے بارے میں سوچنے لگتا چار مصرے یہ آپ یہ زندگی کا درد پڑھتا ہوں یہ چار مصرے کے لیے چار مصرے میں اٹھتی ہے لیکن چار مصرے کو سن کے رکھاؤں گا سنے گا تیہاڑ میں یہ جوانی گزار دیتا میں تیہاڑ میں یہ جوانی گزار دیتا میں تیرا غرور یقیناً اتار دیتا میں تیری سگائی نے پاگل بنا دیا ورنہ قسم خدا کی تجھے گولی مار دیتا میں کبھی بھی وہ لڑکا کوئی بھی وہ لڑکا آپ کو میرے بھائی میری زندگی کا مقصد ہے ایک ایسا لڑکا کے بھی آپ کو ملے جو آتھ محتیار کرنے تک کو مجبور ہو جائے تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا اور اس سے کہنا بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں چار مسترے ہاتھ پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک ملے گیت تک پہنچنا چاہتا ہوں جو میں پیچھے پڑا ہوتا پلک کروار کر دیتی مجھے بدنام کر دیتی سرے پازار کر دیتی مجھے بدنام کر دیتی سرے پازار کر دیتی رہا خاموش دو اس نے پہل کر دی محبت کی اگر اظہار کر دیتا تو وہ انکار کر دیتی مجھے دیکھے گی جب پلک جھپک نہ بھول جائے گی چورا لوں گا تیری نیندیں تو سو نہ بھول جائے گی چورا لوں گا تیری نیندیں تو سو نہ بھول جائے گی اگر میں کپل ہی پیارا ہے تو مجھ سے پیار مت کرنا اگر میں کپل ہی پیارا ہے تو مجھ سے پیار مت کرنا محبت ہوگی جب مجھ سے سو نہ بھول جائے گی محبت ہوگی جب مجھ سے سو نہ بھول جائے گی یہ چار چار مصرے میرے بھائیر میں اس نے بھی پڑھنا چاہتا ہوں جس بھی مشاعر میں جاتا ہوں یہ چار مصرے ضرور پڑھتا ہوں بھلے کتن بار اس مشاعر میں جاؤں ایک بات آپ کی خدمت بس یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی لڑکی آپ سے یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ کو سب سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہے تو وہ لڑکی کرتی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ لڑکی اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ جھوٹ بھول رہی کیونکہ اگر اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے تو وہ ہیں آپ کے ماں باپ وہ لڑکی آپ کو ان سے عادہ پیار کر سکتی ان سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی اگر ماں باپ کے لئے کسی کو بھی چھوڑنا پڑھتا سنکوز مت کرنا یہ چار چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں میری زندگی کا مقصد اس کے بعد نیا گیت پڑھوں گا سنیے گا کسی دن بے وفا ہو کر تالیب بھائی سننا میرے بھائی بہت چاہتا ہوں نے کسی دن بے وفا ہو کر اسے ہم چھوڑ سکتے ہیں اسی کی ایک سہیلی سے دل اپنا جوڑ سکتے ہیں اسی کی سہیلی سے دل اپنا جوڑ سکتے ہیں کبھی بھی لڑکی اگر توڑ سکتی ہیں ہمارا دل کبھی بھی لڑکی اگر توڑ سکتی ہیں ہمارا دل تو ہم بھی لڑکیوں کا دل کبھی بھی توڑ سکتے ہیں تو ہم بھی لڑکیوں چار مصرے نیا گیت پڑھتا ہوں جو میری زندگی کا مقصد ہے میرے بھائی مجھے پتا ہے کہ چار مصرے آپ سن چکے ہو مجھے پتا ہے کہ چار مصرے آپ بہت بار سن چکے ہو لیکن میرا مانگین چار مصروں کو ایسا سننا جو زندگی میں آپ کے پہلی بار سنا ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا ایک دوست تھا جس نے لڑکی کی محبت میں دھوکہ کھا کر اپنی جان دی تھی جب اپنے دوست کے بڑے ماں باپ کی آنکھوں میں اس کے جوان بیٹے کے جانے کا درد دیکھا ایک بہن کی آنکھوں میں اس کے بھائی کے جانے کا درد دیکھا چار مصرے میری زندگی کا مقصد ہے جو میں مشاہروں مجھے مجھے بینا پیمنٹ کے بلا لیتا تو چار مصرے پڑھنے آتا ہوں کچھ میں سننے رہے چار مصرے کو ایک دم اپنی زندگی مطار لیجے گا یہ چار مصرے آپ کے بھائی کی طرف سننے گا نجب تک موسکرائیں وہ اسے موسکان مت دینا پلٹ کر خود ہی دیکھے گی تم اس پر دھیان مت دینا پلٹ کر خود ہی دیکھے گی تم اس پر دھیان مت دینا ترس جاؤ گے جنجنت کو اگر ماں باپ روئیں گے ترس جاؤ گے جنجنت کو اگر ماں باپ روئیں گے کسی لڑکی کی خاطر بھول کر بھی جان مت دینا کسی لڑکی کی خاطر بہت اچھے بہت دینا بہت شکریہ میرے بھائی جس کے لئے آپ تیار بیجے سنے گا یہ گیت پڑھتا ہوں اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس گیت میں کونسا ہاتھ خاموش رہتا ہے سنے گا شاہد بھائی شاہد بھائی ایک دم آپ سب کچھ بے ترطیب ہو رہا تو ہونے دو کچھ دیر کے لئے جنمے دو نیا گیت پڑھنا ہوں بڑا آنند آئے گا آپ کو بھائی اس کی تمہید پر نہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں دو طرح کے لڑکیاں ہوتی ہیں ایک وہ جو محبت میں کسی لڑکے کی زندگی تباہ کر دیتی ہے برباد پر دیتی ہے ایک وہ جو محبت میں کسی لڑکے کی زندگی بنا دیتی ہے سوار دیتی ہے جو محبت میں کسی لڑکے کی زندگی برباد پر دیتی ہے گیت پڑھتا ہوں لیکن آنند آنا چاہیے مجھے جگہ لیں گا سنے گا بنے رہنا لڑکوں خدا گیت کو یاد یا سے منڈیوں والے سنتے بہت سننا بنے رہنا لڑکوں خدا بنے اور جب تک یہ پورا پانڈال تعلی نہیں بجھا گا یہی مشرا رات بھر پڑھتا رہا ہوں گا بنے رہنا لڑکوں خدا بنے رہنا لڑکوں خدا بنے رہنا لڑکوں خدا اگر کر بیٹھو گے زہار محبت ڈس لے گی محبت ڈس لے گی بنے رہنا لڑکوں خدا اگر کر بیٹھو گے زہار محبت ڈس لے گی محبت ڈس لے گی پڑے گی تنہائی کی مار پڑے گی تنہائی کی مار خفا ہو جائیں گے سب یار محبت ڈس لے گی محبت ایک بعد آپ کی خدمت محس کر دوں کہ اس گیت کو سنتے بعد آپ بلکل بھی اپنے دماغ کا استعمال مت کرنا کیونکہ اس گیت کو لکھتے وقت میں نے خود دماغ نہیں لگا تو آپ سنتے بعد دماغ کیوں لگا رہے ہو صرف دل کا استعمال کرنا جب بھی یہ مش رہا ہے گا محبت ڈس لے گی تب آپ مجھے بھی تعلیو سے نواز دیجئے گا ایک بات ملی دھیان نکھے گا کہ ایک ایک آدمی کے سر پر دو محلیں ہاتھ پھیرتی ہیں ایک اس کی ماں اور ایک اس کی پریمی کا جب ماں ہاتھ پھیرتی تو بال بڑھتے ہیں اور جب پریمی کا ہاتھ پھیرتی تو بال بڑھتے ہیں اور یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے رہے جن کے سر پر پتہ نہیں کتنے لڑکوں کی پریمی کا ہاتھ پھیرت رکھا ہے میدان ایک سفہ چاہتے ہیں چچانے ترن ترن چچانے جو تو بھی لگا لی لیکن ایک بات میں آپ کی حدمت پر احس کرتا چلو کہ آپ کے سروں پر جو کالے کالے لہراتے میں بال ہے میرا منہ کیوں زمینگی پر محبوز رہے سنے گا گیت کا بل پڑھتا ہوں مزا آئے گا بنے رہنا لڑکوں خوددار اگر کر بیٹھو گے ظہار محبت دس لے گی محبت دس لے بن پردان سنے گا پہلے تو وہ شرمائے گی دھیرے دھیرے مسکائے گی پہلے تو وہ شرمائے گی دھیرے دھیرے مسکائے گی دیوانے جب ہو جاؤ گے پاگل خانے بھی جوائے گی حقیقت ہے یہ برکھردار حقیقت ہے یہ برکھردار تجربہ بول رہا ہے یار محبت دس لے گی بنے رہنا لڑکوں خوددار بنے رہنا لڑکوں خوددار اگر کر بیٹھو گے ظہار محبت دس لے گی میرا یہ مشارہ میجے سے مجیب خان یہاں تشریف لے کے آئے ہیں میرا بہت اچھا دوست تھا میں ان کے شہر میں کہتا ممبئی ایک مشارہ میں تو انہوں نے کتا پا لکھا ساتھ میں نے مجیب بھائی سے کہا مجیب بھائی جو آپ نے کتا پا لکھا یہ کہتا ہے تم شیر کی طرح لگ رہا ہے اس کی شکل تو انہوں نے شیر کی طرح لگ رہی ہے تو مجی بھائی بولے محمد بھائی ذرا گھوڑ سے دیکھئے یہ شیر ہی ہے بس پیار پیار کی چکر میں پڑھ کے اس کی شکل کتے جیسی ہوگئے ہیں محبت دس لے گی محبت دس لے گی بن پڑتا سنے گا جب یادیں پر لہر آئیں گی نیندیں تیری اڑ جائیں گی جا دوگے راتوں کو اٹھ کر آنکھیں دکھنے لگ جائیں گی بڑے گی دھڑکن کی رفتار بڑے گی دھڑکن کی رفتار لگو گے چہرے سے بیمار محبت دس لے گی بنے رہنا لڑکوں خودتار بنے رہنا لڑکوں خودتار اگر کر بیٹھو گے اظہار محبت دس لے گی محبت دس لے گی ابھی یہ دانیس گزر ابھی ہم جب آیا جائے تو یہاں پہ بریلک میں ایک روڈویس پہ اتھ رہا تھا تو ایک لڑکا جو ہے بہت بہت گھر گھر کی جو ہے دانیس گزر کو دیکھ رہا تھا تو دانیس گزر نے پہلے تو بڑا برداش کیا لیکن جب دانیس گزر سے برداش نہیں پہا لڑکی کی طرف دیکھا اور بولا ایک تھپڑ ماروں گی نا ایک تھپڑ ماروں گی نا بہری جا کے گرے گا اچھا لڑکا بھی یہ ہوگا ہے منڈیا کا بولا میڈم تھوڑا دھیرے مارنا منڈیا نبی بخشی اترنا محبت دس لے گی محبت دس لے گی اچھا ہم لڑکوں کا دل بہت بڑا ہوتا اور محلاؤں کا دلترہ چھوٹا ہوتا اس کا اپنے ادھارن دیتا ہوں تھا دیکھیں آپ دیکھاؤں کا زیادہ جو انوپات ہے کہ زیادہ جو ہاتھ اٹک آتا ہے وہ مردوں کوئی آتا ہے آپ نے کبھی کسی محلہ کو ہاتھ اٹک آتا ہے نہیں سنا ہوگا اچھا ایک لڑکی ایک دیڑھ سو روپے کی سنجل خریدے گی اور پھر محلے میں جا کر بتائے گی دیکھ میں نے دیڑھ سو روپے کی سنجل خریدی ہے دیکھ میں نے دیڑھ سو روپے کی سنجل خریدی ہے اور ایک ہم لڑکے صاحب پانچ ہزار روپے کی بیر پی کے آتے ہیں گھر میں آ کر چکچا آپ سو جاتے ہیں محبت ایک آپ نا ایک کبھی آپ ہی زندگی کے ایک ادھارا نا کبھی آپ خود آ کر بھی اپنا ناس کو اچھا کبھی آپ ایک بس میں چچا کبھی آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہو ٹھیک ہے اور بس میں سفر کر رہے ہو تھوڑا سو اس کو تصبر کرنا آپ بس میں بیٹھو آپ کی بگل والی سکھ کھالی ہے کچھ دیر بس چلتی تو دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک بہاں پہ لڑکی آتی ہے خود طرح سے لڑکی جو آپ جو بگل والی سکھ آ کے بیٹھ جاتی ہے بس تھوڑی سے آگے نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سے آنکھ لگ جاتی ہے اور آپ کا سر اس کی کنگے پر ٹک جاتا ہے یقین ماننا وہ گالیاں آپ کو ملیں گی جو آپ نے آج تک کبھی نہیں سنی ہوگی لیکن تھوڑا سا اس کا اُلتا کر کے دیکھ لے آپ جا رہے ہو اور لڑکی کو نیند آ جائے اور اس کا سر آپ کی کنگے پر ٹک جاتا یقین ماننا میرے بھائی بہیڑ کر جانے والے ہوگے کنڈیکٹر سے کہو گے بریلے کا ٹکٹ بنا دیا محبت دس لے گی محبت دس گیر کے دو سب سے اچھے بند پڑتا ہوں تھوڑا سا جو آسا نواز نا آپ جو لوگ میں بہت ہنگامے کا شاعر ہوں میرے بھائی میں بڑی محنت کرنا ہوں مجھے اجازت دو کہ مجھے پڑھنا کی نہیں پڑھنا اور اجازت بہت بہت شکریہ میرے بھائی پیچھے اُس کے پڑھ جاؤگے زد پر اپنی اڑ جاؤگے پیچھے اُس کے پڑھ جاؤگے زد پر اپنی اڑ جاؤگے ایک لڑکی کی خاطر اپنے گھر والوں سے لڑ جاؤگے تبا ہو جائے گا گھر بار تبا ہو جائے گا گھر بار لٹا بیٹھو گے کاروبار محبت دس لے گی محبت دس لے گی محبت دس لے گی یہاں جتنے میرے نوجوان میں دشریف دکھتے ہیں آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو آپ سب لوگ ٹی وی چیکل دیکھتے ہو آپ نے ایک مہیلہ کا نام سنا ہوگا رادھے ماں نام سنا آپ نے جو اپنے بھکتوں کو اپنے گودی میں بٹا کر مندرے پڑھتی ہے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی آپ سننا کا رادھے ماں کا ذکر سنا ہوگا اس دنیا میں دو طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان لڑکیوں کو پہچانے کی کوشش کرنا اس گیت کا آخری بند کرتا آپ کا آپ کی زہمدہ دماؤں سنے گا محبت دس لے گی محبت دس لے گی ہوتوں پر ہاں بھی ہوتی ہے پر دشمن جاں بھی ہوتی ہے ہوتوں پر ہاں بھی ہوتی ہے پر دشمن جاں بھی ہوتی ہے سب جو بھابائی نہیں ہوتی کچھ رادھے ماں بھی ہوتی ہے بڑا رنگیلا ہے بازار بچا کر رکھئے گا کردار محبت دس لے گی بنے رہنا لڑکوں خود دار اگر کر بیٹھو گے اظہار محبت دس لے گی میں جانتا ہوں کہ آپ اس نظم رو سنے بیٹھیں ہم چاہیے گے محبت ہو جائے لیکن مونڈیا کے خوددار موجوان بھائیو 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 ماننا اس نظم کو اگر سب سے اچھا کسی نے سنایا تو مونڈیا کے لوگوں نے سنایا جتنی بار بھی سنتے ہوتی ہیں محبتوں سے سنتے ہیں اس نظم کو اگر بنایا تو آپ نے بنایا لیکن اس گیر کا آخری بند پڑھتا ہوں اس بند کو آپ نے اچھا سنایا تو اس کے بعد ترن کو نظم پڑھوں گا اور اس بار میں آپ سے بادہ کرتا ہوں وہ نظم میں آپ کو آپ کے سامنے اس بار میں نظم دل سے نہیں پڑھوں گا اس بار میں نظم آپ کے آپ کے قدموں پر اپنا قلیجہ دکال کر پڑھوں گا یقین مانے کہ کب آنا ہو کب نہ آنا ہو لیکن آپ سے بادہ نہ کر کے جاتا ہوں مونڈیا والو آپ سے جتے پر نوجوان بھائی آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ اس بار میں اس نظم کو اس مونڈیا وقت میں آخری بار پڑھوں گا اور جتنا میں نے ہندوستان کی کسی مشاعر میں اس محبت سے نہیں پڑھا اس محبت سے پڑھوں گا لیکن اس محبت سے سنکے بھی رکھائیے گا اس گیر کا آخری بند پڑھتا ہوں سنے گا تھوڑا سا مجھے اس نظم نظم تیار کرنا ٹھیک ہے مجھے بھائی میں نے مجھول یہ پڑھنا ٹھیک حسدت ناگنسی ہو کی ہے وہ لڑکی جس نے میرا دل توڑا لیکن میرا مجھول یہ کہہ لیا اس برمہ تک پہنچا جائے سن حسدت ناگنسی ہوتی ہے حرکت ناگنسی ہوتی ہے حسدت ناگنسی ہوتی ہے حرکت ناگنسی ہوتی ہے پلاؤ دودھ بھلے ہر بار پلاؤ دودھ بھلے ہر بار کرو کتنا بھی ان سے پیار محبت ڈس لے گی محبت ڈس لے گی میرے بھائی بہت شکریہ بہت بہت بھی ہو گیا میں ایک بہت جوہاں اپرا بلائے میں جانتا کہ اس نظم کو سنے بغیرہ ہوتی جانے نہیں دیں گے لیکن یہاں میرے کچھ بزرگ یہاں تشریف رکھتے تھے میرا من ہے کہ میں چار چار مصرے ان کی حوالے سے پڑھوں اس کے بعد میں اس کے بعد میں ان نظمات تک پہنچاتا ہوں میرے بھائی یہاں پہ میرا دوست جوڑا قرمی بھی آیا ہوا ہے یہاں پہ میرا دوست دانش خان بھی آیا ہوا ہے شہاد ملک ملک بہت سارے لوگ ہیں یہ ملیہ بخش جو ہے نا میں ہندوستان میں کہتا ہوں یہ قومی اقتا کی مثال ہے آج یہ مشارہ میڈیا سے مجیب خانہ تشریف رکھتا ہے یہ مشارہ آپ کے ایک ہفتے کی بعد دنیا میں دیکھا جائے گا یہ چار مصرے پڑھتا ہوں یہ چار مصرے پڑھتا ہوں کہ ہمارے دیش کو چار مصروں کی ضرورت ہے میرے بھائی اگر آپ کو لگے گی اگر میں چار مصرے صحیح کہہ دیں تو میرے بھائی ایک بھی خاموش نہ رہے اگر مجھے لگے گا مجھے لگے چار مصرے میرے خراب ہوگا سنے گا ادھر دریا بھی ہل جائے چچا آپ کی دعایں جاتا ہوں چار مصروں میں بڑی محنس سے ہماری حیمت سے لکھا ایک سچائے لکھنے کی کوشش کی ہے شاعر کبھی کسی پالتی کا نہیں ہوتا کسی پالتی کا نہیں ہوتا آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جس کی بھی سرکار ہو سنے گا اس ہندوستان میں دروت کی چیز کی ہے ادھر دریا بھی ہل جائے اگر ہم نام پر مذہب کے لڑنا چھوڑ دے یاروں تو بھارت دیش کے آگے وہ امریکہ بھی ہل جائے بہت اچھے مہنجی بہت اچھے مہنجی پھر مہنجی کو میکتا پھر چار میں سور پڑتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں دروت کی دبائے جاتا ہوں ہندوستان کی حقیق ہے تو سنیے گا یہ تیرنگا کس کا ہے یہ تیرنگا کس وجہ سے لہراتا ہے سنے گا اور کب تک لہراتا دائے گا سنے گا یہ دل ہے اور جگر اپنا تیرنگا جھج نہیں سکتا مونیا والوں آر کی طرف سے دنیا مہتا جائے یہ دل ہے اور جگر اپنا تیرنگا جھج نہیں سکتا ہے دنیا کو خبر اپنا تیرنگا جھج نہیں سکتا ہے دنیا کو خبر اپنا تیرنگا جھج نہیں سکتا ہمارے دیش کے ہندو مسلمہ دیش کی خاتے کٹا سکتے ہیں سر اپنا ترنگا جھج نہیں سکتا کٹا سکتے ہیں سر اپنا ترنگا جھج نہیں سکتا کٹا سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پیارسل ایک بار کیا جاتا ہے لیکن اس کے لئے شکت ہوتی ہے صاحب کہ اگر محبت میں پیار میں دو لوگ ہوتے ہیں اگر دونوں لوگ وفہدار ہیں تو پیار سل ایک ہی بار کتا چاہیے لیکن اگر دونوں میں سے ایک بھی بیوفہ ہے تو پیار دوسری بار بھی کیا جا سکتا ہے یا جب پیار میں چلتے چلتے نا کوئی راستہ بند ہو جائے اور سامنے ایک دیوار آ جائے تو اس دیوار پر اپنا سر مارنے سے اچھا ہے کہ وہاں سے ایک موڑ لے لیا جائے اور اس موڑ کے بعد چار راستے اور کھل جاتے ہیں ان چار راستے سے کوئی بھی ایک راستہ افتیار کر لینا چاہیے ایک مطلعہ ایک شیر پڑتا ہوں اس نظم کی تمہید میں کیونکہ اس نظم کو آج میں آخری بار اس ملنیا میں پڑھوں گا آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں آپ نے اچھا سنجھے تو مجھے اچھا لے گا سنیے پھر کسی سے ملائیں گے نظریں زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا مایوسی کفر ہے طالب میرے بھائی سننا پھر کسی سے ملائیں گے نظریں پھر کسی سے محبت کریں پھر کسی سے ملائیں گے نظریں پھر کسی سے محبت کریں گے وہ اگر بے وفا ہو گئی تو دوسری سے محبت کریں گے وہ اگر بے وفا ہو گئی تو دوسری سے محبت کریں گے پیار میں جان دے دیں کسی کے اتنے بزدل نہ تھے اور نہ ہوں گے پیار میں جان دے دیں کسی کے اتنے بزدل نہ تھے اور نہ ہوں گے ہم کو بخشی ہے جو اس خدا نے زندگی سے محبت کریں گے ہم کو بخشی ہے جو اس خدا نے زندگی سے محبت کریں بہت شکریہ پڑتا ہوں آخری بار اس ملیہ بخش میں ایسی بدائی دینا اس نظم کو آپ بلائیں گے پڑتا ہوں کہ ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے بس اس تمہین میں یہ یاد کرنا اپنے کالیج کا دن جو کالیج میں گئے ہیں جو پہنچ گئے ہیں جو آگے پہنچیں گے میرے چھوڑے بھائی وہ بھی اس بات کو یاد کرنا کہ یاد کیجئے کہ اپنے کالیج کے پہلا دن ہمیں کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی اس کالیج کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اور مزید کی بات تو یہ کہ اسی لڑکی سے آدھے کالیج سے لڑکوں کو محبت ہو جاتی ہے ان آدھے لڑکوں میں سے آدھے لڑکیں جو اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتے ہیں وہ پڑھل کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں انجینئر بن جاتے ہیں کلکر بن جاتے ہیں ان آدھے لڑکوں میں سے آدھے لڑکے جو اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں وہ یا تو شاعر بن جاتے ہیں یا پھر مشاعرہ سننے والے سامائیں اس وقت ایک غصہ آتا ہے صاحب میں نے اپنے غصے کو خط میں تبدیل کر دیا آپ اپنے غصے کو تعلیوں میں تبدیل کر دیجئے گا ہاتھ خاموش مت رکھئے گا بلکل بلکل بندہ میرا منٹ ٹوٹے گا اپنی زندگی کی سب سے اچھی رسنا پڑتا ہوں وہ نظم کرتا ہوں جو کہ میں نے غصے میں آتا ہے کسی لڑکی کے نام لکھ دیا تھا سنے گا کہ ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے محبت میں سر اٹھا کر چلنے کا ہنر اور محبت میں خودداری دینے کی کوشش کرتا ہوں یقین محبت میں اس نظم کے لئے میں مائک کی بھی ضرورت کہ ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے کرو گی محبت تو چہرے پر اداسی چھائے گی جو چھائے گی اداسی تجھے نیند نہ آئے گی نیند نہ آئے گی تو چہرے پر اثر آئے گا چہرے پر اثر آئے گا تو تو نظریں چھرائے گا پھر جانے کب تلک ہم سے ملنے نہ آئے گا تو ملنے نہ آئے ہم سے ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے میرا مان رکھئے میرے بھائی میں آپ سے پھر ہی وعدہ کر رہا ہوں میری امانداری سے کہہ رہا ہوں کلیجہ نکال کر اس خط کو پڑھ رہا ہوں آخری بار ملیہ میں پڑھ رہا ہوں اگلی بار کہو کہ تب بھی نہیں پڑھوں گا آپ سے وعدہ کر چکا ہوں ایسے سن کے دکھا دینا جو ہندوستان میں کسی نے نہیں سنا جتنے بھی یہاں اگر آپ کے سینے میں کوئی بھی خوددار اشک گھڑکتا ہو صرف پانچ منٹ مقتہ ہے مہم منتظر آپ سے صرف پانچ منٹ میری زندگی کا مقصد اپنے زندگی مطارن مجھے اچھا لگے گا ہم جب کسی لڑکی وہ خط میں لکھ کر بھیجتے ہیں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس خط کو وہ چار چکڑوں میں واپس آپ کی طرح مچھال دیتی ہے اس خط میں یہ لکھنے کے بجائے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یہ لکھنے کے بجائے کہ ہم چاہیتے ہیں نہیں محبت ہو جائے تو آج بھی وہ خط اس کی علماری میں رکھا خط کا اگلی حصہ پڑھتا ہوں کہ کروگی محبت تو کچھ یوں محبت ہوگی کبھی شک ہوگا مجھ پہ کبھی شکایت ہوگی جن سے واسطہ نہیں ان سے عدابت ہوگی شہر سے نفرت دنیا سے بغاوت ہوگی ہم سہ جائیں گے تم نہ سہ پاؤگی کیسے زمانے کے ستم اٹھاؤگی سمجھائیں گے گھر والے تو مجھ سے خفا ہو جاؤگی میں تنہا رہ جاؤں گا تم بے وفا ہو جاؤگی تم ہو جاؤں بے وفا ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے بہت دل سے میرے بھائی آپ سبی کو پتا ہے کہ اس خط کے بعد محبت میں ہونے والے فضل خرچے بچ گئے وہ خرچے جو صرف لڑکے کرتے تھے وہ خرچے جو صرف لڑکے میں کری جاتے تھے اس خط کے بعد اس خط کے بعد میرے نوجوان بھائیوں کی جیب میں پیسہ اور موبائل میں پیلنس رہنے لگا جب تک جیو نہیں آیا تھا یہاں سے خط کے اصل حصے پر سنے گا کہ کرو گی محبت تو روز ملاقات ہوگی وقت ضائع ہوگا فضل بات ہوگی شام کو تانے دیں گے کچھ لوگ گھر پہنچتے پہنچتے رات ہوگی پوچھیں گے گھر والے کو کیا بتاؤگی جھوٹ بولوگی یا خاموش ہو جاؤگی سوچ کر دن کی باتوں کو مسکرہ ہوگی رات بھر نیند نہ آئے گی تم کو جاغوگی رات بھر چڑھ چڑھی ہو جاؤگی جب دوست چڑھائیں گے میرا نام لے کر لوگ تجھے بلائیں گے ان حرکتوں سے ایک دن اکتا جاؤگی ہمیں پتھر کی طرح ٹھکرا جاؤگی تو ٹھکراو ہمیں ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہیے ہی نہیں محبت ہو جاؤگی نظم کا یہ حصہ اپنے بزرگوں کے حوالے سے اپنے نوجوان بھائیوں کی نظر کرتا ہوں سنے گا اس نظم کے دو حصے بچے ہیں پورا کلیجہ نکالاو میرے بھائی آپ تھوڑی سی محنت کم کر رہے ہو تھوڑا سا تعلیم و گھنہ تو بڑھاؤگے تو مجھے مزائے گا سنے گا کہ کرو گی محبت تو اظہار بھی کرنا ہوگا زمانے سے چھپ کر پیار بھی کرنا ہوگا تجھ کو تکنے لگیں گی دنیا کی نظریں مجھ پر رہنے لگیں گی دنیا کی نظریں پھر دیکھنا تم یہ سمجھوتا کر لوگی ہمیں چھوڑ کر عشق دوسرا کر لوگی وہ تمہیں مل جائے گا تم خوبصورت ہو خواہش و سب کی حسین صورت ہو آہستہ آہستہ تیری عمر خفا ہو جائے گی تیری محبت بھی پھر بے وفا ہو جائے گی اس کے بات کرنے کا گھنگ بدل جائے گا تیری ظلفوں کا جب رنگ بدل جائے گا یاد کر پھر ہمیں پشتاؤ گی بہت صدائیں دو گی چیخو گی چلاؤ گی بہت بٹانے آو گی زندگی کا کنارہ ہمارے ساتھ جوانی کسی کے ساتھ بڑھاپا ہمارے ساتھ تم ملو بڑھاپے میں ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہیے ہی نہیں محبت ہو جائے بہت بہت آپ جا جائے گے بس میرے بھائی اس خط کا وہ آخری بن جس نے مہن منتظر کو مہن منتظر بنایا اس بار اپنا یہ شور اپنا یہ ہنگامہ میرے شہر میں رہنے والی اس بے وفا لڑکی تک پہنچا دے اور یقین ماننا اپنے دل کی بات ماز آپ کو بتا رہا مہنڈیا والو آج تک کسی مشاعرے میں نہیں پڑھایا آپ سے ایک محبت ہے اس لڑکی تک پہنچا دے نا اس لڑکی تک پہنچا دے نا اس لڑکی تک ابھی آپ کو یہاں پہ خوشبی رامپوری جی یہاں پہ تشریف پکی ان کو سننا ہے سب ان کو سنکی جائے گا پورے ہندوستان کے بڑا نام ہے ایک آپ نے دل کی اور راج کی بات بتا رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بار اپنا یہ شور اپنا یہ ہنگامہ میں نے کیوں کہا کہ یہ خط میں یہ آخری بار پڑھ رہا ہوں اس ملیہ میں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس بار آپ کا یہ شور وہاں تک پہنچیں کیونکہ یہ ایک ہفتے کے بعد اس کی شادی ہے پہنچنا چاہیے سارے براتیوں تک اس بار میں آپ کو قسم دیتا ہوں اگر خدار آشی نے دل میں دھڑکتا ہو جن کے میرے نوجوان بھائیوں تشریف دکھتے ہیں جن کے دل میں خدار آشی نہ دھڑکتا ہو وہ خاموش رہنا جن کے دل میں خدار آشی دھڑکتا ہو وہ میرا ساتھ دینا پوری ہمت سے پورے من سے پڑھتا ہوں کہ کرو گی محبت تو گھر بھی چھوڑنا ہوگا تمہارے ساتھ یہ شہر بھی چھوڑنا ہوگا کرو گی محبت تو گھر بھی چھوڑنا ہوگا تمہارے ساتھ یہ شہر بھی چھوڑنا ہوگا ٹوٹ جائے گا پھر گھر والوں سے رشتہ ماں کے ہاتھوں کے نوالوں سے رشتہ انجام شہر میں یہ بخار بھی مر جائے گا بھوک لگے گی تو پیار بھی مر جائے گا بلائیں گے گھر والے تو گھر لوٹ جاؤ گی ہمیں تھکرا کر اپنے شہر لوٹ جاؤ گی ہم پر آئے گا تجھے بہکانے کا الزام لڑکی پر نہیں آتا بھگانے کا الزام فس جائیں گے پھر ہم زمانے کے چکر میں جوانی نکل جائے گی تھانے کے چکر میں اپنے بیان سے پھر تو پلٹ جائے گی میری زندگی جین میں کر جائے گی عمر گزرد جین میں ایسی نعبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے دیکھئے محل منتظر جی دوبارہ آئیں گے ایک بار اور لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ معاوات میں رہا ہوں محل منتظر جی کو ہمارے کچھ لوگوں کی فائش ہے کہ کچھ اشار نئے نئے چاہتے ہیں ہاں وہ نئے بھی نئے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے دیکھئے اپنی اپنی جگہ لے لیں اور مشاہرے کا محل نہ بگاڑے گاڑے میں محل منتظر جی کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنی اپنی جگہ لے لیں دیکھئے ابھی آپ کو محل منتظر جی کو سننا ہے اور ہندوستان کی مشہور و معلوم شائرہ محترمہ خصدور امپری کو بھی آپ کو سننا ہے نئے کلام کے ساتھ دیکھئے جو جانے والے ہیں جو مشاہرہ دیکھنے والے تھے وہ جانے کو تیار ہیں لیکن جو مشاہرہ سننے والے ہیں وہ موجود ہیں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ لے لیں اور مشاہرے کا محل منا بڑا رہے دیکھئے یہ آپ کی بستی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے ابھی مشاہرہ خط نہیں ہوا ہے ابھی دو شائر باقی ہیں آپ لوگ تشریف رکھیں محل منتظر جی کو میں وعدہ کرنا ہوں کہ میں آپ کو سلماؤں گا محل منتظر جی کو صرف پانچ پلٹ میں آرام کرنے کے لیے موقع ملا ہے اور اس کے بعد محل منتظر جی آپ کے سامنے دیکھئے محل منتظر جی نے اپنا کلام پڑا اور برابر ہر شعر کے بعد ہر بند کے ساتھ وہ تمہیں بانتے رہے بھائی صاحب آئیے محل منتظر جی کی غزل سننے کے بعد نظم سننے کے بعد جی تو گی کی جیبا و